موسیقی مراز زندگی میں کئی چیزوں میں حرکت نظر آتی ہیں حرکت کرتی ہوئی چیز کو ہم متحفیت چیز کہتے ہیں جیسے ہوای جہاز کی اڑنے کی حرکت بال کو اچھاننے کی حرکت لٹو کے کھومنے کی حرکت گیند کو کیک کرنے کی حرکت اور کمہار کے پہیے کی حرکت جس پر وہ مٹی کی چیزیں بناتا ہیں تو ایسی کئی مثالیں ہمیں روز مرہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں بس کے انتظار میں بس سٹینڈ پر ٹھہرے تو کئی سواریاں تیزی سے حرکت کرتی ہوئی گزرتی ہیں یا آپ حرکت کر رہے ہو تو ساکین چیزیں حرکت کرتی ہوئے محسوس ہوتی ہیں مثلاً ریل گاڑی سے سفر کے دوران پیچھے جاتے ہوئے درخت مشاہدہ کرنے والے کو اگر کوئی چیز مسلسل جگہ بدلتی نظر آئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز حرکت میں ہے شیئے کا ہٹاؤ یعنی جگہ کی تبدیلی جب کسی شیئے کا ہٹاؤ ہوتا ہے تو جگہ کی تبدیلی ہوتی ہے اور متحرک چیز کا ہٹاؤ مسلسل ہوتا رہتا ہے اس کے مطابق ہم حرکت کی سے کہیں گے کسی شیئے کی مقررہ وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کو شیئے کی حرکت کہتے ہیں اب ہم دیکھیں گے حرکت کی قسمیں حرکت کی پہلے قسم ہے خطی حرکت ریل گاڑی اور راستے سے تیزی سے آنے جانے والی سواریاں ایک ہی خط یعنی سیدھ میں ایک ہی سمت سے سفر کرتی ہیں چنانچہ ایک ہی خط میں شیئے کا ہٹاؤ ہوتا رہے تو یہ اس شیئے کی خطی حرکت کہلاتی ہے اب خطی حرکت کی دو قسمیں ہوتی ہیں پہلی ہے یقصہ خطی حرکت اور دوسری قسم ہے غیر یقصہ خطی حرکت جیسے پریٹ کرنے والے جوانوں کی حرکت بلکل ایک جیسی ہوتی ہے اس میں ذرا سا بھی فرق نظر نہیں آتا لیکن فسل گنڈی پر فسلنے والے لڑکی کی حرکت ایک جیسی نظر نہیں آتی لڑکی فسل گنڈی پر سے تیزی سے نیچے آتی ہے کیونکہ جیسے جیسے وہ نیچے آتی ہے اس کی حرکت مسلسل بڑھتی ہے اس لیے جوانوں کی حرکت یقصہ خطی حرکت ہے کیونکہ حرکت میں کسی قسم کی تبدیلی نظر نہیں آتی اور فسل گنڈی پر سے فسلنے والے لڑکی کی حرکت غیر یقصہ خطی حرکت ہوتی ہے تو یقصہ خطی حرکت کی تعریف ہم پڑھ لیتے ہیں کسی شہ کے ذریعے اکائی وقت میں تیہ کیا ہوا فاصلہ جب مسلسل مساوی ہوتا ہے تو اس حرکت کو یقصہ خطی حرکت کہتے ہیں اور غیر یقصہ خطی حرکت کی تعریف دیکھیں گے اگر کسی شہ کے ذریعے اکائی وقت میں تیہ کیا ہوا فاصلہ مسلسل بدلتا ہے تو شہ کی اس حرکت کو غیر یقصہ خطی حرکت کہتے ہیں اب حرکت کی ہم دوسری قسم دیکھیں گے غیر خطی حرکت شہ کی حرکت خط مستقیم میں نہ ہو تو اسے غیر خطی حرکت کہتے ہیں اس حرکت کی مندجہ زیل قسمیں ہیں احتزازی حرکت دائرہ بھی حرکت دوری حرکت اور بے ترتیب حرکت تو اب ہم ایک ایک کو باری باری سمجھیں گے کہ احتزازی حرکت کسے کہتے ہیں دائرہ بھی کسے کہتے ہیں دوری کسے کہتے ہیں اور بے ترتیب حرکت کسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں احتزازی حرکت جھولا ہمیشہ ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک جا کر پاپس آتا ہے اسے ایک چکر کے لیے عام طور پر مساوی وقت درکار ہوتا ہے جھولے کی اس حرکت کو احتزازی حرکت کہتے ہیں اسی طرح گھڑی میں حرکت کرنے والا رکاز یعنی پنڈولیم پرندوں کے پنکوں کی حرکت سلائی مشین کی سوئی کی حرکت دھولیا تبلے کی مرتاش چلی بھی احتزازی حرکت کی مثالیں ہیں احتزازی حرکت کی ہم تعریف پڑھ لیتے ہیں احتزاز کی وجہ سے ہونے والی حرکت احتزازی حرکت کہلاتی ہے اب دیکھتے ہیں دائر وی حرکت کسے کہتے ہیں گھڑی کی کھانٹے دائر وی حرکت کرتے ہیں اسی طرح پنکھا ہنڈولا اور میری گو راؤنڈ دائر وی راستے سے ایک چکر پورا کرتے ہیں ایسی کئی مثالیں ہم روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہیں جن میں دائر وی حرکت نظر آتی ہیں دائر وی حرکت کی تعریف پڑھ لیتے ہیں دائر وی راستے سے ہونے والی حرکت کو دائر وی حرکت کہتے ہیں احتزازی حرکت اور دائر وی حرکت کی مثالوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اشیاں مقررہ وقت میں ایک دور یعنی چکر یا ایک احتزاز پورا کرتی ہیں جس سے گھڑی میں منٹ کا کانٹا ساٹھ منٹ میں ایک دور پورا کرتا ہے میری گو راؤنڈ بھی مقررہ وقت میں ہی اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے شے کی اس حرکت کو دوری حرکت کہتے ہیں جس حرکت میں شے مقررہ وقت کے بعد ایک مخصوص نقطے سے بار بار گزرتی ہیں اسے دوری حرکت کہتے ہیں اب دیکھیں گے ایک بے ترتیب حرکت کسے کہتے ہیں کیا باغ میں تتلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے آپ ایک مخصوص راستے پر یا ایک ہی سمت میں بھاگتے ہیں یاقیناً نہیں تتلیاں مسلسل ایک پھول سے دوسرے پھول پر جاتی ہیں ان کی حرکت کسی مخصوص سمت میں نہیں ہوتی ایسی حرکت کو بے ترتیب حرکت کہتے ہیں فٹبال کے کھیل میں کھلاڑیوں کی حرکت بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں رینگنے والا بچہ بٹکتے ہوئے جانوروں کی حرکت بھی بے ترتیب حرکت ہی ہوتی ہیں تو بے ترتیب حرکت کی تعریف ہے جس حرکت کی سمت اور رفتار بدلتی رہتی ہے اسے بے ترتیب حرکت کہتے ہیں اب ہم دیکھیں گے چال کسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہاں چال کی تعریف دیکھ لیتے ہیں ایک کائی وقت میں شئے کے ذریعے تیہ کردہ فانصلے کو چال کہتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز کوئی بھی شئے جو ہے وہ جو فانصلہ تیہ کرتی ہیں کائی وقت میں اس نے کتنا فانصلہ تیہ کیا تو اسی فانصلے کو ہم چال کہتے ہیں ایک بس سولہ پھول سے پونہ تقریباً دو سو کلومیٹر فانصلہ پانچ گھنٹوں میں تیہ کرتی ہے بس ایک گھنٹے میں کتنا فانصلہ تیہ کرتی ہے یہ ہمیں پتا کرنا ہوگا اس مثال کو حل کرنے کے لیے ہم تیہ شدہ فانصلہ اور درکار وقت کا تناسو معلوم کرتے ہیں اس تناسو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بس نے ایک کائی وقت میں کتنا فانصلہ تیہ کیا ہے تو ہمیں اس ذابطے کی مدد سے کسی بھی شئے کی چال معلوم کرنی ہوگی اور اس کا جو ذابطہ ہے وہ ہے تیہ شدہ فانصلہ بٹے فانصلہ تیہ کرنے کے لیے درکار وقت جیسے ہم نے پہلے مثال میں دیکھا کہ دو سو کلومیٹر فانصلہ پانچ گھنٹوں میں تیہ ہوا تو اس طرح سے اس کی جو چال ہے وہ ہمیں دو سو کو پانچ سے تقسیم کرنا ہوگا دو سو کو پانچ سے تقسیم کرنے پر جو چال معلوم ہوگی وہ ہے چالیس تو مطلب ایک گھنٹے میں وہ بس چالیس کلومیٹر تک دوڑے گی تو اس طرح سے اس کی جو اکائی ہے چال کی اسے وہ کلومیٹر فی گھنٹا یا میٹر فی سیکنڈ میں ہوتی ہے اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کوئی شئے حرکت میں ہو تو ضروری نہیں کہ اس کی حرکت ایک ہی قسم کی ہو اب ہم دیکھیں گے آج ہم نے کیا سیکھا متحرک شئے مسلسل جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے خطی یقصہ خطی غیر یقصہ خطی احتزازی دائروی دوری اور بے ترتیب حرکت کی مختلف قسمیں ہیں اکائی وقت میں شئے کے ذریعے تیہ کردہ فاصلہ اس شئے کی چال کہلاتا ہے اور ایک مخصوص فاصلہ تیہ کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے یہ اس شئے کی چال پر منحصر ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو حرکت اور حرکت کی قسمیں یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں